اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا مزبان حسنہین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان ناظرین آج میں موجود ہوں ایک ایسے ایڈوکیٹ کے ساتھ جنہوں نے ایک ریڈی بان کو تشدد سے بچایا اور جو ایک پلیس والا ریڈی بان پر تشدد کر رہا تھا تو یہ وہاں آگے بڑے اور اسے روکا اس حوالے سے میں دانیل بہاری صاحب سے بات کرتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں آہیڈ وہ وقوعہ کیا تھا اور ابھی اس وقوعہ کا کیا ہوا ہے اسلام علیکم والیکم اسلام اچھا پہلے تو یہ بتائیں وہ وقوعہ کیا ہوا تھا ہوا یہ تھا کہ جسے میں کورٹ سے آ رہا تھا واپس میں اور میرا ایسیسکیٹ حماد رحمان قریشی صاحب تھے ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک لیمین کو زفر اللہ بٹ اے ایس آئی جو تھے وہ ایک لیمین کو مار رہے تھے خود بے دردی سے مار رہے تھے میں نے جناب سے پوچھا کہ جناب کون سے قانون کی تحت تاجرات پاکستان میں کہاں پہ لکھاوا ہے یا پاکستان کے قانون کون سے قانون کے مطابق آپ اس لیمین کو مار رہے ہو نہ تو اس کے پاس اس لیمین کے پاس کوئی ویپن تھا نہ ہی وہ لیمین کسی بھی قسم کا ریزسٹ کر رہا تھا وہ لیمین پہ روزگار کمانے کی نیت سے تھا اس نے کہا کہ یہ ایریا لوگ ڈاؤن ہے میں نے کہا کہ تمہیں لوگ ڈاؤن ہے یا وٹیور جو بھی ہے جو پرابلم ہے ایس پر ایس لوگ کرو اس کو پولیس ٹیشن لے کے جاؤ اور وہاں پہ وہ کرو قانون کے مطابق پولیس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ اس لیمین پہ ہاتھ اٹھائیں اس لیمین پہ کیا کسی بھی پہ لیمین پہ یا کسی بھی شخص پہ پولیس ہاتھ اٹھائیں قانون میں یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھاوا ان کے تم لے کے جاؤ وہاں پہ اس پہ ایف آئر دو اگر یہ تمہیں ایساں ریزسٹ کر رہا ہے اس نے ریزسٹ کیا ہے تو وان ایٹی سکس کی ایف آئر دو بات ختم تم اس کو پبلک میں اس کا تماشاں کیوں بنا رہے ہو جناب کو میں نے قانون بتایا اور قانون یہ مطابق جناب سے بات کی ہے زفر بٹ نے اس ٹیم اپنی وردی کے ایسے ہی جوش تھا ان کی وردی میں اور ان کو وردی کا ایسا جوش تھا جناب نے گریبان سے پکڑا گھسیٹا مجھے گن نکالی لوڈ کی ٹریگر پہ انگلی رکھ کے میرے پہ اور میرے ایسوسیٹ پہ تان دی اس کے بعد ہمیں اغوا کرنے کی مجھے کوشش کی گئی بقاعدہ پراپر کہا جائے اغوا کیا گیا ایک نامعلوم مقام پر مجھے لے کے جا رہے تھے میرے وہاں پہ ہی شور کرنے سے میں نے کہا کہ مجھے تھانے لے کے جائے جائے نامعلوم مقام پہ مجھے مت لے کے جائے جائے زفر بٹ صاحب پہلے بھی اسی ایسے ہی وقوعے پہ ان پہ آلویڈی ایک ایف آی آر آوات تھانے میں بھی کر دیوی ہے ان پہ آلویڈی ایف آی آر کر دیوی ہے یہ کہا گیا کہ زفر بٹ صاحب نے پہلے بھی یہ ایکٹ کر چکے ہیں لوگوں کو اغوا کر کے ان کو لے جاتے ہیں ایسے یہ ہوا کہ وہ اکریری بانٹ پہ تشدد کر رہے تھے اور آپ نے آگے ہو کے روکا اور انہوں نے آپ پہ گن تان لی اسی طرح ہے کہ جیسے ویڈیو آپ نے دیکھی بھی ہے کہ انہوں نے گن تانی گن تان کہ اس ویپن وہ سرکاری ویپن جو میں نے لازٹین بھی یہی کہا تھا کہ جو ایک گریب عوام کے پیسو کے وہ ہمارے ٹیکس کا ہے وہ آپ کے ٹیکس کا ہے جو ٹیکس ہم پہ کر رہی ہیں اس ٹیکس سے یہ ویپن خریدا گیا اس ٹیکس سے ان کی کمائی جا رہی ہے ان کو تنخواہیں ملے رہی ہیں اور وہی ٹیکس کا پیسہ وہی ویپن ہم عوام پہ سیدھے ہو رہی ہیں اچھا یہ بتائیں وہاں اتنے لوگ موجود تھے وہاں لوگوں کی کافی تعداد موجود تھی لیکن آپ دو جو آپ کے ساتھ آپ کے کلیک تھے آپ کے دوست تھے آپ دو آگے بڑے اور جا کے روکا وجہ کیا وہاں تو بہت راشتہ ایک دو پہلی چیز میں لازٹین بھی بتایا تھا کہ فرسیفال بینگا مسلم اینڈ بینگا سید فیملی میں نے کربلا سے ایک درس سیکھا ہے کہ حق پہ قائم ہو جاؤ اور باطل کے آگے ڈٹ جاؤ اور اس ٹائم وہ لے مین ہاتھ پہ تھا اور باطل زفر بڑھ صاحب تھی تو باطل کے آگے ڈٹنا میں نے اپنے اباؤ اجداد سے سیکھا ہے کہ اپنا سر دے دو سر دے دو مگر باطل کے آگے ڈٹ جاؤ تو یہ چیز میرے زمین میں ابھی اس واقعے کو لے گا بھی کیا ہویا ہے کیا اس پلیس والے کو ڈسمس کیا گیا ہے یا کیا کیا گیا ہے جیسا کہ آپ کو بتایا بھی ہے اور ڈاکومنٹس بھی پروائیڈ کی ہیں یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ سی پیو صاحب نے رول آف لاؤ پہ امپلیمنٹ کروایا ہے کہ رول آف لاؤ سے مراد کہ ایوری ون از ایکوال ان دا آئی آف لاؤ نو ون از اباب الو ان دا آئی آف لاؤ قانون کے مطابق کوئی بھی فرد قانون سے بالتر نہیں کیا وہ امیر ہے کیا وہ غریب ہے کیا وہ اوپر ہے کیا وہ نیچے ہر فرد قانون کے دائرے میں ہونے چاہیے رول آف لاؤ پہ امپلیمنٹ سی پیو صاحب نے کروایا ہے اس کو ڈیسمس کر دیا اور 365 کی جو ڈیمانڈ تھی ہماری 365 کی ایف آئی آر کٹے 300 پینٹ کی اگوا کی ایف آئی آر اس پہ لانچ ہوئی اور اللہ پاک نہیں کیا سی پیو صاحب نے اس کو ڈیسمس کیا ہے میری ایکزیکٹیو باڈی کا بڑا اچھا رول رہا ہے میری پریزیڈنٹ صاحب کا میں دل سے شکر گزاروں جنرل سیکٹری صاحب کا بہت شکر گزاروں اپنی تمام راول پینڈی بارز کے میمبر اور تمام پنجاب بار کے میمبرز جو کہ ابھی تک میرے ساتھ رابطی میں ہیں جو کہ ابھی تک سل میرے ساتھ رابطی میں تمام پنجاب بار پاکستان بار کانسل کا میں بہت شکر گزاروں کی جنہوں نے نوٹس لیا اور زفر برڈ صاحب کو ڈسمیس اللہ پاک نے کروایا ہے اور میری کمیٹری نہیں کروایا ہے اچھا جی آگے بتائیں کہ جو ابھی فردر آپ کو کاؤز آ رہی آپ کو دمکی آ دیئے گے کہ آپ اس کیس کے حوالے سے کیس واپس لے لیں صلاح کر لیں اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اس حوالے سے میرے یہی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا بھی ہے اپلیکیشن بھی آئی پوٹ کی ہے وہ بھی آپ کو دے رہی ہے کہ زفر برڈ صاحب کو جس چیم سی پیو صاحب نے محکمانہ انکوائری کے مطابق میری ڈسٹرک بار کی یہی ڈیمانڈ تھی تمام وقلہ کمیٹی کی یہی ڈیمانڈ تھی کہ محکمانہ انکوائری اون میریٹ انکوائری ہو اور جو میریٹ پہ فیصلہ ہو وہ ہمیں منظور ہے میریٹ پہ انکوائری ہوئی انکوائری نے اس کو گلٹی قرار دیا ہے اور اس کو ڈسمس فرام سرویس کر دیا گیا اس کیس کے حوالے سے اس کیس کے دوران کیا آپ کو پریشرائز کیا گیا یا آپ کو صلاح کیلئے کہا گیا ڈیفینیٹلی میں وہی بات میں کنٹینیو کہہ رہا تھا کہ جس چیم زفر برڈ صاحب ڈسمس ہوئے اب ان کے پاس اپیل کا ایک سپیسیفک ٹائم پیریڈ ہے اس اپیل میں ان کو اپیر ہونے کے لیے ان کو بیل لازمی کروانی ہے ڈیفینیٹلی یہ ٹو ایف آئی آرز میں ایکیوزڈ ہیں اور ان کو زفر برڈ صاحب کو بیل اس میں لازمی کروانی ہے تو وہ اب مجھ پہ پریشر بیلڈ کر رہی ہیں اور کچھ پہلے تو انہوں نے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پریشر بیلڈ کیا ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پریشر بیلڈ کیا ہے بٹ الحمدللہ میری بار نے میرا ساتھ دیا ہے اور جو کہ ابھی تک سیل دے رہی ہے اس کے بعد جو ان کے اپنے گلو بڈ تھے زفر برڈ صاحب کی جو اپنے گلو بڈ تھے ان سے انہوں نے مجھ پی پریشر بیلڈ کروایا ہے مجھے ابھی تک سیل مجھے تھریڈز آ رہی ہیں مجھے کالز آ رہی ہیں تھریڈز کال آ رہی ہیں آپ کلیرلی بتائیں کالز جب آپ کو آئیں میرا یہ کہنا تھا اور میرا یہ بلیو ہے کالے کوٹ کی عزت پہ سودہ کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ عزتوں پہ انسان سودہ نہیں کر سکتا جس چیز نے میرا بھرم رکھاوا ہے جس چیز نے وکلا کا بھرم رکھاوا ہے وہ وائد کالا کوٹ ہے اور عزتوں پہ کبھی سودے نہیں ہوا کرتے وہ ساڑھے چار لاکھ کیا یہ مجھے ساڑھے چار کروڑ بھی دے میرا سمجھوتا نہیں ہے اور میں مجھے پیسو کی آفر کی گئی جب میں نے وہ آفر ان کی ریجیکٹ کرتی گئی میں نے اپنا جواب دے کے اپنا موقف دے کے کال میں نے بند کرتی گئی مجھے دوبارہ کال آئی میں نے کال ٹائن کی پھر میں نے کی ایک دی اینڈ میں فیڈ اپ ہو کے میں نے کال بیک کی میں نے کہا کہ نیکس ٹیم ڈونٹ رائی ٹو کال مجھے انہوں نے پھر میسیج کرنا سٹارٹ ہو گئے کہ آپ پیسے لے لو بات وائنڈ اپ کرو نہیں تو ہم قتل کرتے ہیں ہمیں تمہاری ٹائمنگ کا پتہ ہے ہمیں یہ پتہ ہے ایوین ایسے جو ساتھ کا باہت طائر حیان صاحب کا نام لیا گیا کہ ان کی بقاعدہ پرپر پلاننگ ہے کہ اس کے دانیال کے خلاف نائن بی یا نائن سی کا ایسا سچ ہے اس کو ایسا بھی ایکٹ کریں تو مین سیٹ کہ ایسے مجھے دھمکیاں دی گئیں گے بلیک میل مجھے کیا گیا ہے دھمکیاں دی گئیں گے جبکہ میرا آپ ریکارڈ چیک کریں میری فیملی کا ریکارڈ چیک کریں ماشاءاللہ الحمدللہ ہم سب پڑی لکھی فیملی ہے اور میں پڑی لکھی فیملی سے میں بلانگ کر رہوں تو ان دھمکیوں کے باوجود آپ ابھی تک سٹینڈ دی ہوئے ہیں تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے ظاہری بات ہے میں نے آپ کو بتایا کہ حق پہ انسان جب ہوتا ہے تو اس کا ضمیر مطمن ہوتا ہے اس کا ضمیر مطمن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد خود کرتے ہیں اس کی ایک بیسٹ اگزمپل دیکھیں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے حق پر تھے اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بہتر مسلمان تھے اور باطل نو لاکھ تھے یہ بہتر انسان اور وہ نو لاکھ دے رنگ دے میری سامنے ایک وہ بہت اچھی اگزمپل سائٹ ہوئی بھی ہے تو میں کیسے ڈار سکتا ہوں وہ دمکیاں دینے والے کون لوگ سے مجھے جس نمبر سے کالز آ رہی ہیں ایک مجھے اپنا نام ساکر باباسی بتاتا ہے کہ میں ساکر باباسی بات کر رہا ہوں میں اتنے پرچوں میں اشتیاری ہوں میرا پولیس کچھ نہیں کر سکتی میرا یہ نہیں ہے میرا سیٹ اپ بہت اچھا ہے میرے آلاف سران کے ساتھ میں کونٹیکٹ سنے ہوں ٹھیک ہے زفر بیٹ میرا بھائی ہے اس کے ساتھ وائنڈ اپ کرو اس کے بعد دو تین اور بہت ہی شخصیات نام ور شخصیات کے جو مجھے بقاعدہ تھریڈز دے رہی ہیں اور میں نے اپلیکیشن بھی جناب کو دی ہے میں ایس ایچو سیوہ لائن کو دی ہے کہ آپ کو بھی اپلیکیشن میں نے پروائیڈ کی ہے کہ جو آپ چیک کریں سی بی آر چیک کریں میریٹ پہ آپ دیکھیں کہ اگر ہوتا ہے ان کی کالز ریکارڈز آپ چیک کریں میریٹ پہ آپ کام کریں جو ایس پر ایس لا ہوتا ہے جو انٹ فائی ڈی کی ہے فیارہ اب دیں جی ناظرین میں موجود تھا دانیال بہاری صاحب کے ساتھ جنہوں نے ایک ریڈی بان کو تشدد سے بجایا اور اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا ان کو دمکیا دی گئی انہیں قتل کی دمکیا دی گئی لیکن یہ ابھی تک اس کیس کو لیکن انہوں نے سٹینڈ کیا ہوا ہے اس حوالے سے میں بار کے صدر جو ان سے بھی بات کرتا ہوں جی ناظرین اس وقت میں موجود ہوں راول پینی بار کے صدر سید گلاہ مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ ان سے لازٹ ٹائم میں بھی آیا ان سے بات کی یقیناً انہوں نے بہت اچھی باتیں کی تو دوبارہ ان سے پوچھتا ہوں سر یقیناً یہ راول پینی بار کی فتح ہے جو اس پلیس والے کو ڈسمس کیا گیا اور دانیال بخاری کو بھی اپیشیٹ کرنا چاہیے جنہوں نے یہ سٹینڈ لیا اس حوالے سے کیا کہتے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ میں اس کو یوں تو نہیں لوں گا کہ فتح یا شکست کی بات دانیال بخاری حق پر تھا اور حق پر ہونے کی بات ہماری جو اس وقت بھی اوبجیکٹ تھا یا ہم نے جو ڈیمانڈ کی تھی وہ بھی بڑی رائشیس تھی ہاں یہ ضرور ہے کہ جو سی پیو صاحب احسن یونس صاحب ہیں انہوں نے ہمیں ایک کمیٹمنٹ کی پھر ہم نے جب ان کو کہا تو اس کمیٹمنٹ کو بھی انہوں نے پورا کیا لیکن اس میں ایک بات اور بھی ہے نا جو زفر بٹ اے ایس آئی تھا یہ لوگ اس طرح کے لوگ محکموں کی بندنامی کا وائس ہے میں نے آگے بھی یہ بات کی تھی اور یہ ہونا ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کا صدعباب کیا جائے ان کو اس سے محکمے کی نیکنامی میں اضافہ ہوتا ہے اب یہ جو عمل ہوا دس ویسل کا دیکھیں ایک طرف تو یہ اس کے دو اینگلز آگئے ایک اینگل تو اس کا یہ ہے کہ چلیں دانیال جو ہے وہ حق پر تھا لیکن پولیس ڈپارٹمنٹ کی نیکنامی میں بھی اضافہ ہوا ان میں اضافہ اس طرح ہوا کہ کم از کم لوگوں کا اعتماد یہ بحال ہوا کہ اگر کوئی کسی پولیس والے کے خلاف کمپلینٹ ہوتی ہے تو جو افسران بالا بیٹھے ہیں وہ پروپر طریقے سے اس کو ریڈیس کرتے ہیں تو اس کو اس اینگل سے بھی دیکھا جائے لیکن سر یہ بتائیں جیسے کہ آپ نے سپورٹ کیا دانیال کو جنرل سیکری صاحب نے سپورٹ کیا اگر ایک عام بندہ وہ یہاں تک اس کی اپروچ نہیں ہوتی وہ کیا کرے اگر اس پر ظلم ہو لیکن ہوتا ہے کیا ہے کہ عام آدمی جب بھی کسی ہمارے دوستوں کے وکیل صاحبان کے پاس آتا ہے تو وکلہ آزرات عام آدمی کے لیے بھی اسی طرح چلتے ہیں جیسے بار ایک عام آدمی سے اٹھ کر اپنے وکیل کے لیے چلتی ہے ہوتا یہ ہے کہ اس میں دانیال بخاری کو ایک ریڈٹ آپ دیں گے کمپرومائز کرنے کے لیے دانیال بخاری پہ بہت پریشر کئی نہ کئی سے بیلڈ اپ ہوتا ہے ایک سوشل سیٹ اپ ہے نا ہم سوشل سیٹ اپ میں وہاں پر کوئی نہ کوئی جاننے والا رشتے دار کوئی نہ کوئی محلے دار کوئی نہ کوئی تعلق والا وہ آ جاتا ہے کہتا ہے جی معاملات کو ختم کرنے راجز نامہ کرنے دانیال سٹوڈ فرم عام آدمی کے معاملے میں عام آدمی جب ہم وکیلوں کے پاس آتا ہے اگر اس کے سر کوئی نائنصافی ہوئی ہو تو ہم اس کو اسی طرح اس کی اس گریمینس کو ریڈریس کرنے کے لیے اس کو انصاف دلوانے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں بٹ ہوتا کیا ہے کہ اندہ در ہیں وکیل جو ہے وہ تو مخالفت لے لینے کے لیے اتیار بھی ہوتا ہے اور مخالفت لے بھی لیتا ہے کوئی بھی سرکاری محکمہ کا اثر ہو پولیس والوں کی نہیں صرف بات لیکن وہ عام آدمی کل جب خود راضی نامہ کر لیتا ہے تو پھر اس میں وکیل کیا کرے سر یہ بتائیں آنکہ وہ اس وکوع کی ویڈیو بن گئی یہ ایک بہت آپ کے پاس پلس پوائنٹ تھا اگر ویڈیو نہ موجود ہوتی تو کیا وہ پولیس والے نے ماننا تھا کہ یہ معاملہ ہوا نہیں یہ بات جو میرے اکیس بائیس سالہ تجربہ ہے یہاں پر وقالت کا یہ بات ضرور ہے کہ پولیس والا ہمیشہ نگیٹ کر دیتا ہے اب افسرانے والا جو ہیں ان کے پاس بھی کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ کون سا ایدر سائل جو ہے وہ سچ بول رہا یا ایدر وہ پولیس والا سچ بول رہا ہاں ایک پروسس ہے اگر اچھا آفیسر اماندار اور آنسٹ قسم کا جو پبلک سمپتی رکھتا ہو ٹاپ راس میں پولیس میں اس جگہ پر اوپر بیٹھا ہو تو میں نے گریوینسس کو ری ڈریس ہوتے ہوئے بھی دیکھے بے شک فوٹیج ہو یا نہ ہو لیکن بعض اوقات ہوتا ہے مجبوریاں محقمانہ بھی ہو جاتی ہیں کچھ وجوہات بن جاتی ہیں نہیں بھی ملتا انصاف لوگوں کو اچھا سار وقلا کا ایمج اچھا نہیں سمجھا جاتا لیکن اس کو لے کے اس طرح کے واقعات کو لے کے بہت اچھا ایمج جائے گا لیکن آپ یہ بتائیں کہ وقلا کا ایمج اچھا کیوں نہیں سمجھا جاتا اس میں وقلا کا ایمج اچھا نہ سمجھنے میں آپ لوگوں کا زیادہ کردار ہیں آپ کسی وقت ہمیں ہیرو بھی بناتے تھے جب وہ تحریک چل رہی تھی اس لارڈ شیپ افتخار چودری صاحب والی تو اس وقت ہم آپ کے ہیرو تھے معذرت کے ساتھ بات کچھ سکڑوی سی ہے پر کچھ سچی سی بھی ہے تو آج آپ میڈیا والے جب چاہتے ہیں زیرو بھی کر دیتے ہیں لیکن جیسے کہ ریسائل لیے ایک معاملہ ہوا وقلا نے جو تو شدد کیا اس کو لے کے وقلا پر بہت تنقید ہوئی تو اس وقت سے بھی آپ ذرا کیفت کر دیتے ہیں لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ ہنڈرڈ پرسن لوگ ٹھیک ہوتے ہیں لیکن آپ یقین مانیں میں اپنی راولپنڈی بار اس کی بات کروں گا مجھے فخر ہے اپنی بار مجھے سیس پہ بھی فخر ہے کہ میں اس بار کا ایک معمولی سا حصہ ہوں ہمارے ہاں جتنا لیگل ایٹکس راولپنڈی بار میں فالو کیا جاتے ہیں جتنی شرافر راولپنڈی بار میں ہے شاید آپ کو پوری دنیا میں نہ ملے اب ایک بات آپ کو اور بھی بتا دوں کہ جو آپ نے سوال کیا جو ویڈیو فوٹیجز آتی ہیں دیکھیں آپ بڑے عرصے سے یہاں پر آخری میڈیا کے حوالے سے کام کر ہی رہے ہیں راولپنڈی بار کے حوالے سے ریئر فینومنہ ہوگا ہماری بار نائنٹین فورٹی سیمن سے پہلے کی بنی ریا بہت ریئر فینومنہ ہے کہ کہیں کوئی فوٹیج آئی ہو یہاں پر تشدد کے حوالے سے اب آجاتے ہیں اگر کہیں پہ کسی وکلا کے حوالے سے آپ نے تشدد کی بات کی وکیل ریئیکٹ کرتا ہے کہیں نہ کہیں ایسی نائنصافی ہوتی ہے دیکھیں ہر بندے کا ٹیمپرینمنٹ دانیال بخاری صاحب جیسا نہیں ہے کوئی بلیڈ پریشر کا مریض بھی تو ہو سکتا ہے نا وکیل ہمیشہ نائنصافی کے خلاف ریئیکٹ کرتا ہے ہوتا ہی ہے کہ جناب وہ جو ایکٹ ہوتا ہے اس کی تو ویڈیو فوٹیج آپ لوگ کبھی دیتے نہیں کہ پولیس والے نے کیا کیا ہوتا ہی ہے جب جو کیل کی در سے ریئیکٹ آتا ہے تو اس کی فوٹیج جناب آپ چلا دیتے ہیں اگر بیلنس رکھیں تو پھر چیزیں سمجھ بھی آتی ہیں ناظرین میرے ساتھ کے ساتھ موجود ہے راول پینی بار کے جنرل سیکرٹری چدری یاسر میمو چٹھا صاحب ان سے اس حوالے سے پوچھتا ہوں اسلام علیکم اچھا صاحب یہ بتائیں جو دانیال بخاری کا معاملہ جو اے ایس ای ایک ریڈی بان پر تشدد کر رہا مصطفیٰ گمار صاحب نے اسے اسے سپورٹ کیا اگر یہ کام بندہ ہو وہ کیا کرے گا وکیل جو ہیں وہ ہمیشہ یہ جنگ لڑتے آئے ہیں چاہے وہ کوئی یہ اس وکیل نے بھی یہ ابھی اس کی پریکٹس ماشاءاللہ دیٹھ دو سال ہے اس نے بھی ایک عام بندے کی جنگ لڑی یہ وہاں سے گزر رہے تھے اور وہاں پہ زفر اللہ اس بندے پہ تشدد کر رہا تھا تو انہوں نے بائیک روک کے وہاں سے اترے اس کے پاس گئے اور انہوں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کیوں یہ ایکٹ یہ کیوں کر رہے ہیں اس کو کیوں مار رہے ہیں آپ کو کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ روڈ کے اوپر اس طرح تشدد کریں تو انہوں نے آگے سے انہیں دکھا دیا تو انہوں نے کہا میں لائر ہوں آپ میربانی کر کے میں ہیومن رائٹس کمیٹی کا ممبر بھی ہوں تو آپ میربانی کر کے مجھے دکھا مت نے جس پر وہ اشتیال میں آگے اور انہوں نے آگے سے جو بھی ہوا اس کی فوٹیج آپ سب لوگوں نے دیکھی ہے اور اس ایکٹ کی اسے سزا بھی ملی ہم سی پی او صاحب کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں کہ جنہوں نے بڑا اچھا تعاون کیا اس پی مزر صاحب کا انہوں نے حالانکہ بڑا مشکل ہرٹاس تھا ان کے لیے کہ انہی کا جو انہی کی کمیونٹی کا بندہ تھا لیکن انہوں نے اس بات کی ہمیں یقین دہانی کروائی تھی کہ ہم اسے انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس نے زیادتی کیا تو اسے ڈسویس کریں گے اور انہوں نے کر کے دکھایا ہے تینکیو جزاکر